حضرت شعبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ اسلام کے اوپر انگلی اٹھا دی گئی ہے اور وہ یوں کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اسلام میں عورت کو مرد سے آدھا سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کبھی نبوت نہیں دی کوئی آسمانی کتاب عورت پر نہیں اتاری گئی جبکہ آج کل کے ترقی آفتہ دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورت زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے چند ممالک میں تو وزیر آزم بھی خواتین خاتون ہیں تو یہ فرمائیے کہ آپ کیا کہیں گے کہ عورتوں کا حصہ کچھ کم ہے ہمارے مذہب میں کیا باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال اٹھا ہے باقیہ تو چلتا ہے سوالیں بہت لوگ کرتے ہیں جو نے سوال جو کر دیا تو بھئی اسلام نے آدھی حیثیت جو عورت کو دیا ہے اس لئے دیا کہ قدرت و فطرت نہیں خود ہی آدھی حیثیت دیا جو خود قدرت و فطرت نہیں اس کو آدھی حیثیت دی تو ہم پہ اس کو پوری ایسے کیسے دے سکتے ہیں قدرت و فطرت نے جب بابا آدم کو پیدا کیا تو پورا مکمل پترہ بنانے کے بعد اس میں رو ڈالی امہ ہوا کا ایسے کیوں نہیں کیا امہ ہوا کا پترہ نہیں بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ وہ پورا پترہ اس کا بھی بناتے جیسے پوری حیثیت سے آدم پیدا کیا تھے ایسے امہ ہوا بھی پیدا کرتے تو پھر ہم کہتے دونوں کو پوری حیثیت دی ہے قدرت نے یہ کیوں نہیں کیا بابا آدم کو پیدا کر کے اس میں سے امہ ہوا کو پیدا کیا تو آدھی حیثیت تو خود قدرت و فطرت نہیں دی ہے ہم اس کو پوری حیثیت کیسے دے سکتے ہیں کیونکہ اس بات کو وہ صاحب جواب دے دیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بابا آدم کو تو مستقل پورا پترہ بنا کے اللہ نے زندہ کھڑا کیا امہ ہوا کو بھی ایسے کیوں نہیں کیا اگر برابر کی بات تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تخلیقی نویت تبدیل کر کے کچھ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں اور پھر جن صاحب نے یہ سوال کی ہوگا وہ سوشل میڈیا بھی کی ہوگا نا وہ سال چھے مینے سے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوں گے تو پورے سال وہی آ رہے ہیں ان کی بیوی کیوں نہیں آ رہی چھے مین ان کی بیوی کو یہ آنا چاہیت ہے سامنے تو پھر ہم کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ بیوی کو آ دی ایسے پوری ایسے دیر ہیں چھے مینے آپ آتے ہیں چھے مینے وہ آتے ہیں اگر شادی شد آنے ہیں تو بہن کو لے کے آتے ہیں اس قسم کی بات کہتا ہے میرا مزاج نہیں ہے لیکن میں ان کو بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کسی عورت کو لے کے آتے ہیں چھے مینے آپ آتے ہیں چھے مینے وہ آتی ہیں یا ایک دن آپ آتے ہیں ٹی وی پہ ایک دن وہ آتی ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ برابر ایسیت دے رہے ہیں آپ تو خود نہیں ایسیت دے رہے ہیں آپ ہی برانجمان ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیشہ آپ ہی سکرین پہ آتے ہیں آپ کی جو کوئی عورت نہیں آتی کوئی بیوی یا آپ کی بہن بیٹی نہیں آتی کیوں اس کا مطلب آپ خود عملی طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ حیثیتیں ڈیفرنٹ ہیں کوئی بات ہے کیوں کہ اللہ تبارک وطالعہ جب تخلیق کیا ہے تو وہاں امہ ہوا کو آدم میں سے پیدا کیا آدم میں سے پیدا کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ عورت تابع ہوگی ہمیشہ مطبو نہیں ہوگی کیونکہ آدم میں سے آئی تو آدم مطبو ہے اور اس کی تابع ہے تو یہ تابع اور مطبو کا مسئلہ ہے تو تابع جہاں عورت ہی رہے گی اور مطبو مرد رہے گا لہٰذا وہی اللہ تبارک وطالعہ کی فطر دنیا کے اندر چل رہی ہے اور نبوت کی جو بات ہے نبوت کے اندر تو مطبو ہونا چاہیے انسان مطبو ہو باقی ساری اس کے تابع ہو نبوت کی حقیقت تو یہ ہے نا نبی مطبو ہو مقتدہ ہو باقی ساری اس کے مقتدی ہو اس کے تابع ہو اور عورت فطری طور پر تو تابع پیدا ہوئی ہے اور اس کو حیثیت نبوت کی طرح مطبو بنا دیں تو تابع مطبو تو انہوں کٹھے کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو دو نقیزین ہیں اور اجتماعی نقیزین تو محال ہوتا ہے آگ اور پانی کٹھے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال ہی عقل و دانش کے خلاف ہے کہ اس کو نبی بنا دیں کیونکہ نبی مطبو ہوتا ہے تابع نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ مرد ہمیشہ باپ بنتا ہے ماں کیوں نہیں بنتا مرد ہمیشہ باپ بھی بنتا ماں کیوں نہیں بنتا اب یہ سوال اٹھائیں اس کا کیا آپ جواب دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ بنتا ہے اور مرد ہمیشہ فائل بنتا مفول کیوں نہیں بنتا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فطرت کے فیصلے ہیں آپ کا اتراز فطرت پر ہے اور فطرت پر اتراز کر کے آپ اپنے آپ پر بھی اتراز کریں کیونکہ اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو اس لیے تو نبوت کا مطلب یہ سمجھنا چاہئے نبوت مطبوعیت کا نام ہے سب اس کے تابع ہو کے چلتے ہیں اور نبوت کی حقیقت کیا ہے آقام شریعت آقام شریعت کے راہیں دکھانا اور نمونہ عمل بن کے دکھانا عمل کر کے دکھانا اور وحی کے ذریعے سے آقام لے کے عملی نمونہ پیش کرنا اب عورت کو اگر بنا دیا جائے نبی تو عورت تو مہینے میں دس دن نماز ہی نہیں پڑتی نماز کی چھٹی اب امت کیا کرے گی کہ ہماری بھی چھٹی عورت ولادت کا زمانہ آجائے تو چالیس دن نماز کی چھٹی تو رمضان آجائے تو دس دن روزوں کی چھٹی تو بھئی جس شریعت اور دین کو پھیلانے آپ آئی ہیں تو آپ خود ہی اس پر عمل نہیں کر رہی تو امت کہا جائے گی بھئی اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ نبی تو وہی چاہیے کہ جو چوبیس گھنٹے عبادت کے لئے مستحید کھڑا ہے اور امت اس کو دیکھ دیکھ کے چل رہی ہے تو عورت جو ہے امامت کے لئے نبی آگے کھڑا ہوتا ہے تو عورت امامت کے لئے آگے کھڑی ہو رہی ہے اور سارے مرد مقتدی اس کے پیچھے ہیں تو امامت تو ایک تقدس اور عبادت کی کیفیت ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں کیا ہے یہاں مقتدی عورت کو دیکھ کے شہوت کا شکار ہو رہے ہیں وہ کبھی رکو میں جھکری کبھی سجدے پہ جا رہی ہے تو پیچھے جو مقتدی ہے وہ ان کے بوسوں کے وضو ناقض ہو رہے ہیں کہ عبادت کیا ہوئی وہ تو خدا نہ خاص تھے ایک قسم کا جو ہے تماشا بن گیا وہ خطیب بن کے جو ممبر پہ کھڑی عورت خطوہ دے رہی ہے اور مقتدی سن رہے ہیں وہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ کیا کیا لے رہے ہیں وہ بجائے اس کو روحانیت کا تقدس لیں اس کو دیکھ کے جو ہے وہ بدنظری کے ساتھ ساتھ اپنی شہوت کے وہ بھار رہے بیٹھے تو یہ تو خدا سے دوری کے سارے راستے پیدا ہو رہے ہیں اگر عورت کو نبی بنا دے اور اگر عورت چھپ کے رہے تو نبی کس بات کی کیونکہ عورت کے لفظ عورت کا معنی چھپنا عورت جو ہے اس کا جو ہے مطلب یہی ہے مستورات جو کہا جاتا ہے چھپیوی چیز عورت کو عورت اس لئے کہتے چھپیوی چیز ٹھیک ہے نا تو یہ چھپیوی چیز کو تو آپ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور نبو برزاہر کی چیز ہے آپ بالکل چھپے اور ظاہر کو کٹھا کر کے جو تو عقل و دانج کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لہذا آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی دنیا کی بات آپ کریں کہ سیولائز دنیا کے اندر عورتیں جو ہے شانہ بشانہ ہیں بھئی کس چیز میں شانہ بشانہ ہیں بتائیے ذرا بس وہ کمپیوٹر کے کی بیٹ کے اوپر نازو انگلیاں چلانے کے شانہ بشانہ ہی ہیں اس کے بھاری بھرکم جو کام باہر کے وہ کون کرتا مردی تو کرتا ہے اللہ نے اس کی جسمانی ساختی ایسی بنائی ہے کہ باہر کی بھاری بھرکم کام آج بھی عورت نہیں کرتی مردی کرتے ہیں فوج کا جنرل جو ہے وہ مردی بنتا عورت نہیں بنتی اور امریکہ جو سپر پائر سب دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے امریکہ میں کتنی صدر بنی ہیں عورتیں ایک صدر دکھا دیں کیوں نہیں بنی کیا امریکہ میں عقل نہیں تھی کہ یہاں شانہ بشانہ عورت ہونی چاہیے یار اب تاگر پچاس صدر آئے ہیں تو پچیس عورتیں صدر ہونی چاہیے ہیں آپ چند ایک ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھی کیا حق آئے کہ وہ خدا بہتر جانے ہیں لیکن امریکہ کیا آپ مثال لیں امریکہ اس وقت سب کا نمونہ عمل ہے امریکہ میں کتنی عورتیں صدر بنی ہیں بلکہ ایک زمانے میں بننے لگی تھی ہری کلینٹر ہری کلینٹر بننے لگی تھی تو گویا کہ قوم نے برداشت نہیں کیا کہ عورت صدر بنے انہوں نے ایک کالہ حبشی لے کے آگئے اس کو صدر بنا لیا اوباما کو جو کالہ حبشی جو غلاموں کی اولاد تو گویا کہ دیکھو اس قوم نے اس کو صدر برداشت کر لیا عورت برداشت نہیں کی تو آپ کیا امریکہ کے لوگوں کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے کہ جہاں امریکہ کے اندر اکیلے میں اتنی یونیورسٹی ہیں ہیں جو پوری دنیا میں اتنی نہیں ہیں لہذا وہ صاحب دیکھیں کہ جو اتنی پڑھی لکھی سیولائز دنیا جو امریکہ ہے انہوں نے کبھی آج تا کہ ایک صدر عورت کو نہیں بنایا اور جب ایک بننے لگی تھی اس کو کیسے ڈینائے کیا کالہ لے کے آگئے اس کے مقابلے میں اوباما کو بنا دیا اسے ہیلری کلینٹر کو نہیں بنایا اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے کو بات ہے اور بات یہی ہے عورت مطبوع نہیں بنتی تابع بنتی ہے یہ فطرت کا فیصلہ اور اصل میں یہ شبہ پتہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوائے بیٹھتے ہیں کہ اسلام نے ایکولیٹی نہیں دی مرد اور عورت کو برابر کی عزت نہیں دی مرد کی عزت زیادہ عورت کی کم ہے یہ اصل میں شبہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہ غلط فہمی ہے یہ مسکنسپشن ہے عزت میں دونوں برابر ہیں عزت میں دونوں برابر ہیں ہاں ریسپونسیبلیٹیز میں ڈیفرنٹ ہیں تو عزت میں دونوں برابر ریسپونسیبلیٹیز میں ڈیفرنٹ ہونا یہ تو عام فیصلہ عورتوں اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے ہر عورت کی عزت برابر دوسرے کے موقع لیکن ذمہ دار یہ ڈیفرنٹ ہے ایک عورت گھر کی نوکر ہے ایک عورت گھر کی مالکن ہے آپ پہلے اس کو ایکول کریں آپ کیوں نہیں کرتے کہا جی نہیں بحیثیت عورت دونوں کی عزت برابر ہے لیکن وہ نوکر ہے یہ مالکن ہے تو آپ وہاں تو فوراں فطرت کو مان لیتے ہیں اس لئے قرآن نے بھی حقیقت کو بیان کر صد آزاب کی آیت نمبر 35 اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ تبارک وطال تفصیل بیان کی بلکہ اس قسم کا شبہ اس وقت بھی پیدا ہوا کہ ازواج متحرات کا ذکر ہے آیت نمبر 32-334 میں ازواج متحرات نے سوچا کہ یار اس میں ہمارا تو ذکر ہے لیکن مردوں کا ذکر ہے بہت زیادہ احکام میں عورتوں کا ذکر نہیں آتا یہ ان کے دل میں ہے یہ بات اور عام نیک عورتوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ ازواج متحرات کا یہ 22-34 کی آیت میں ذکر ہے لیکن ہم عام عورتوں کا ذکر نہیں ہیں تو کیا مطلب ہم برابر نہیں ہیں اللہ نے قرآن اتار دیا 35 برائیت اتار دی کہ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات بے شکر مسلمان مرد مسلمان عورتیں والمومین والمومنات مومن مرد مومن عورتیں اسی طریقے سے آگے اللہ چلتے ہیں والقانیتین والقانیتات عبادت مرد عبادت کے دلوں عورتیں اس طرح چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں یہاں تک روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والے عورتیں عبادت کا ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والے عورتیں اور یہ اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں یہ پوری سب کا ذکر کیا صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والے عورتیں سب کو ایکل ذکر کرتے کرتے آگے آخر میں اللہ کہتے عاد اللہم مغفرت واجنہ عظیمہ کہ اللہ تبارک وطالہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے دونوں کو برابر لیا ہے یعنی کوئی فرق نہیں کیا اگر عورد عباد گزار ہے اللہ اس کو بھی وہی مقام دیں گے جو کسی مرد عباد گزار کو دے رہے ہیں عورد اگر صدقہ دینے والی ہے تو مرد اس کو بھی اتنا ہی عجر دیں گے جتنا کہ مرد کو دے رہے ہیں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا تو میں دونوں کے لیے عزت کا راستہ ہم نے تیار کر رکھا ہم سب برابر ہیں ہاں لیکن ار نجال و قوامون اللہ نے سا جو فرمایا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں تو یہ تو تابع مطبوط تخلیق کے وقت ہی تیہ ہو گیا تھا اور حاکمت ذمہ داری کے اعتبار سے ہے کہ مرد نے ساری ذمہ داری عورتوں کے نیوانی ہیں عورت گھر کی شہداری بن کے بیٹھے گی اس کو نہیں باہر جا کے کمانا اس کو نہیں باہر جا کے پتھر کوٹ رہے ہیں وہ گھر کے کام کاج کھانا پینا رہنا سون اس کی ذمہ دار اور آپ جو ہے وہاں گھر سے باہر سے کما کے لائیں ٹھیک ہے نا اور آج جو سیویلائز کی مثال دی جاتی ہے لگتا ان کو زندگی کا مشاہدہ نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف نہیں ہے ہم آنکھوں سے دیکھا کہ ڈاکٹر عورت ہے مرد بھی ڈاکٹر ہے لیکن دونوں جب گھر میں آتے ہیں تو عورت جو ڈاکٹر ہے کھانا وہی پکا رہی ہوتی ہے بھر کیوں پکاتی ہے جب دونوں برابر ہیں تو مرد کیوں نہیں پکاتا عورت کھانا پکا رہی ہوتی ہے زیادہ مرد کو زیادہ جو چڑھا ایک پلیٹ دو کے رکھ دیتا ہے ٹیبل سیدھا کر دیتا ہے تو کھانے وہ پکا رہی ہے اور بیڈ شیٹے وہ جھاڑ رہی ہے گھر کی صفائصت ہے وہ کر رہی ہے گھر کی ڈیکوریشن تو گویا کہ آپ نے تو سیولائز کی بہانے سے عورت پر ڈبل وہی ڈال دیا آپ نے بایت سے روٹی بھی کم ہوائی پیچاری سے اور گھر میں کام کاج بھی لے رہے ہیں تو آج تو عورت زیادہ مظلوم ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے پہلے تو عورت گھر کی شہزادی تھی گھر کی ملکہ تھی مر کما کے لاتا تھا وہ اس کو بھی یوٹلائز کرتی تھی بس گھر کا کامگار جو اس کے ذمہ کچھ نہیں تھا اب کیا عورت بایت دھکے کھاتی ہے اور امریکہ اور یورپ میں برف میں دھوپ میں گرمی میں اور کانک آ جاتی ہے اور کس کس کے نازو ادا نخرے اٹھاتی ہے ایک مرد کو چھوڑ کے ہزاروں مردوں کے نخرے اٹھاتی ہے سب کو مسکرہ مسکرہ کے بچاری سیلمینیا کرتی ہے آپ نے عورت کو زلیل کر دیا آپ نے عورت کو تو ایک ٹول بنا لیا کمانے کا اور آپ اس کو سیولائزیشن کہہ رہے ہیں یہ سیولائزیشن نہیں ہے اس عورت کی توہین ہے آپ نے اس کو دھوکہ دے کے ڈبل کام لے لیا ہے حالکہ وہ بچاری تو گھر آ کے بچاری پھر بھی انڈا روٹی بنا رہی ہے تو فیدہ کیا ہوا اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ دھوکے میں ہیں یہ سیولائزیشن نہیں ہے یہ جو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے دھوکہ دے کہ اس عورت کو گھر سے نکال کے باہر لوگوں کی آنکھیں سینکنے کے لیے دے دیا باہر کی شہوتوں کا شکار ہو گئی اور گھر میں آ کے میئے کے لیے پھر بھی روٹی بنا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں تو اس کو نبوت دے دیں تو واہ واہ کیا بات کر رہے ہیں جبکہ نبوت کے بارے میں نے بتایا کہ وہ تو مطبوع اور مختدہ ہونا چاہیے تابع ہونا نہیں چاہیے اگر یہ بات ہے تو آپ اپنا رویہ پہلے درست کیجئے سوشل میڈیا پہ چھہی مینے کے لیے آپ چھٹی کیجئے اور اپنے گھر کی کسی عورت کو لے کے آئیے بہت اچھی کلیریفکیشن ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے سمجھ میں آگئی یہ بات اور آپ نے جیتنی بھی باتیں بلکہ صداقت ہے بہت شکریہ بہت اچھی کلیریفکیشن بہت شکریہ